جب انسان کہتا ہے کہ میں کامیاب ترین شخص ہو اس دنیا میں اور میں نے بہت محنت کی ہے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی محنت کی بنیاد پہ میں ایک کامیاب انسان بنا سو یہ ایک بہت ہی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ اس کامیابی کے کتنے پرسنٹ کو وہ اپنی محنت سے منصوب کرے گا اور کامیابی کی کتنی پرسنٹیج کو وہ اپنی ان چیزوں کے ساتھ منصوب کرے گا جو اس کے کنٹرول میں ہی نہیں تھی مثال کے طور پر ایک ہی دن ایک ہی ٹائم پر دو بچے پیدا ہوتے ہیں ایک کی پیدائش نیو یوک سٹی میں برن میں برلن میں کیاسو لگانو یا استمبول میں ہوتی ہے اور ایک کی پیدائش افغانستان ایران بنگلہ دیش پاکستان انڈیا شلنکا میں سے کسی بھی ایک ملک کے کسی ایک شہر میں ہوتی ہے تو جو ابتدائی طور پر ان دونوں بچوں کو پیرنٹس ملیں گے پیرنٹنگ ملے گی خوراک ملے گی ساؤلتیں ملیں گی تربیت ملے گی تعلیم ملے گی وہ جو ایک فانڈیشن بنیں گی وہ دونوں میں سے کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے کہ وہ خود چوز کر سکے کہ ہاں میرے والد کا نام یہ ہوگا والدہ کا نام یہ ہوگا بھائیوں کے نام یہ ہوں گے فائنینشل کیپیبلیٹی میرے پیرنٹس کی یہ ہوگی جس شہر میں پیدا ہوں گا میں وہاں پہ مجھے یہ یہ ساؤلتیں ملنی چاہیے تعلیم کا میعار یہ ہونا چاہیے صحت کا میعار یہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ بلکل کوئی کنٹرول نہیں ہے دونوں کا جب اس دنیا میں آنے کے بعد تھوڑا سا بچپن سے آگے بڑھتا ہے بہن بھائیوں پر ڈپینٹ کرنا ریلیٹیفز کے اوپر ڈپینٹ کرنا اچھے ٹیچر کا ملنا اچھی تعلیم کا ملنا کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو جانا جو آپ کی لائف میں کوئی پوزیٹیف تبدیلی لے کے آنے میں کامیاب ہو سکے ایسے مواقعوں کا میسر آنا جن کی بنیاد پہ آپ اپنے کریئر میں آگے بڑھ سکے یہ ان دونوں بچوں کے اختیار میں نہیں ہے انکنڈیشنل ہے کنٹرول میں نہیں ہے ان دونوں بچوں کے پھر اوبیسلی محنت کا ٹائم بھی شروع ہوتا ہے انسان محنت کرتا ہے اس محنت میں جو جنیٹک پروگرامنگ ہے جو خدا نے صلاحیتیں دی ہیں جو خدا نے قابلیت دی ہے اور جو خدا نے صلاحیت دی ہے اس کا موجود ہونا جینز کے اندر دماغ کے اندر ذہن کے اندر ان دونوں بچوں کے کنٹرول میں نہیں ہے یہاں تک پہنچتے پہنچتے کہ وہ اپنی کالج یونیورسٹی ایڈوکیشن کمپلیٹ کر لیں زیادہ تر لوگ اپنی آدھی لائف گزار چکے ہوتے ہیں اس سارے میں کوئی کامیابی کا کریٹریہ بھی ڈیفائن نہیں ہوا انہوں نے کیا کمایا کیا بنایا کیا پروڈیوس کیا کیا ویلیو ایڈ کی اپنی لائف میں دوسروں کی لائف میں اور اس کے بعد جب وہ کسی ایک کریئر کو چوز کرتے ہیں تو وہ کریئر کی چوائیس آؤٹ آف سم ایدر چوائیسی آویلیبل ہوتی ہے وہاں پر اور پھر ہم ایک سرٹن ٹائم گزارنے کے بعد جب یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے اپنی لائف میں جو بھی کیا اس کا ٹوٹل کریڈٹ مجھے جاتا ہے میری محنت کو جاتا ہے میری ڈیسیئنس کو جاتا ہے میری چوائیسز کو جاتا ہے آپ ہیلپ کریں مجھے یہ انڈسٹین کرنے میں کہ کتنے پرسنٹ سکسیس کا ریشو اس شکس کی محنت اور ڈیسیئن میکنگ کو جاتا ہے اور کتنے پرسنٹ ایسے عوامل کو جاتا ہے جو ان دونوں بچوں کے کنٹرول میں نہیں ہیں میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ افغانستان پاکستان انڈیا شلنکا میں پیدا ہونے والے بچوں کو اپرچونٹیز نہیں ملتی یا وہ اپنی لائف میں کامیاب نہیں ہو سکتے یا یہاں کامیاب لوگ پیدا نہیں ہوتے یا کامیابی کا کرائٹیریہ سیٹ کرنے کیلئے ضروری ہے کہ انسان یورپ میں امریکہ میں یہ ڈیولپٹ کنٹریز میں پیدا ہو میں ہائپو تھرٹیکلی آپ کو ایک ایسی اگزامپل دے رہا ہوں جس کی بنیاد پر آپ کو کلیارٹی آسکے جو عوامل ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں جو خدا کے کنٹرول میں ہیں اور ان کی بنیاد پہ ہماری اس دنیا میں جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں فائنینشل فریڈم کی طرف بات اگر ہم کریں ڈیٹرمنٹ کی جاتی ہے اگر آپ امیجن کریں کہ اگر بلاول بھٹر زرداری چودری غلام حسین صاحب کے گھر میں اکارا میں پیدا ہوتے تو جو لائف اس وقت وہ گزار رہے ہیں یہ لائف گزارنے کے لئے ان کے پاس کتنے پرسنٹ چانسز تھے کہ وہ اپنی محنت کی بنیاد پہ یہ لائف گزار سکے کہ اتنی چھوٹی ایج میں وہ وزیر خارجہ بن کے پوری دنیا میں جا کے پاکستان کی نمائندگی کریں یہی اپلائی کر سکتے آپ مریم نواز شریف یا مریم صفدر صاحب حامدہ شباز شریف صاحب پہ یا آپ قاسم اور جو دوسرے بیٹے ہیں عمران خان کے ان پہ کہ اگر وہ ان دو ماں باپ کے در میں پیدا نہ ہوئے ہوتے کہیں اور پیدا ہوئے ہوتے اور لندن میں اس وقت نہ ہوتے سو بہت سارے عوامل ایسے ہیں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں میں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ محنت نہ کریں اس کا مطلب یہ کہ ایکسیپٹ کریں کہ لائف میں خدا نے آپ کو جو دیا ہے وہ ہی آپ کے لئے ہے اور اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کے اوپر پوزیٹیولی بیلڈ کرنے کی کوشش کریں اور بہتر بننے کی کوشش کریں امپروف کرنے کی کوشش کریں جو رسک آپ کے قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ ایونچولی آپ کو ملے گا چاہے آپ زیادہ محنت کریں یا کم محنت کریں لیکن محنت کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ آپ اس محنت کے بدلے میں ایک بہتر شخص بن سکیں ایک بہتر انسان بن سکیں ایک بہتر بیٹا ایک بہتر بیٹی ایک بہتر ہزبنٹ ایک بہتر ٹیچر ایک بہتر شہری بن سکیں اس کو صرف اور صرف روٹی روزی کمانے کے رسک کمانے کے یا امیر ہونے کے ساتھ لنک نہ کریں کہ میں نے محنت کی اور اس محنت کا بدلے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے فائننشل ریوارڈ نہیں دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بہت سارے ریوارڈز دیے ہوں گے جن کو شاید فور دی ٹائم بینگ آپ انڈر مائن کر رہے ہیں اس لئے ہمیشہ اپنی کامیابی کو انتوں سے بھی آپ ریلیٹ کیا کریں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی لائف میں فائننشل فریڈم فاننشل سکسس دنیاوی سکسس ریلیشنشپ سکسس ہر طرح کی کامیابی آپ کی لائف میں شامل کریں لیکن ہمبلنس بہت ضروری ہے ڈاؤن ٹو ارث رہنا بہت ضروری ہے محنت کرتے رہنا بہت ضروری ہے بہتری کی طرف جانے کا سفر جاری رکھنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آپ کی لائف میں بہت ساری آسانیاں پیدا کریں اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ خدا حافظ